اسلام علیکم ایم ورمان دیو سٹوننٹس آج کی ویڈیو میں طلبہ کی طرف سے پوچھے جانے والے سپیشل ایکزام سے متعلق تمام سوالات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اسے قبل بھی سپیشل ایکزام کے ٹاپک کو لے کر ڈیفرنٹ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں لیکن اب بیسلی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چاند ایک میجر میجر ٹاپکس ہیں صرف انہی کو کور کیا جا رہا ہوتا ہے اور اتنی زیادہ بھاریکی میں یا گہرائی میں نہیں جا پاتے لیکن جب طلبہ سوالات پوچھتے ہیں چونکہ وہ کیس سپیسیفک ہوتے ہیں وہ ایک انڈیویجوال یا وہ زیادہ تعداد میں طلبہ بھی اگر اس کو فیس کر رہے ہیں تو سمٹائمز وہ ٹاپکس ہی گنور ہو جاتے ہیں تو کومنٹس کے ریپلائز کرنا ایک زبرلس ایکٹیوٹی رہتی ہے سلسلے میں تاکہ سٹوڈنٹس کو جو ہیں ان کے ایسے مسائل جن کو فیس کر رہے ہیں ان سے مطالب ڈائریکٹ رہنمائی مل سکے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں طلبہ کی کافی زیادہ سوالات جو کہ صرف اور صرف سپیشل ایزام سے لیکٹڈ ہوں گے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جتنی بھی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو یہ ہم اپنے طور پر مکمل تسلی کر کے بقاعدہ سورسز سے رہنمائی لینے کے بعد ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایسے چیز ایڈنے کی جاتی ہے اگر کسی بات کا نہ پتہ ہو یہ انفرمیشن آویلیبل نہ ہو تو بہتر ہے کہ بندہ ایکس کیوز کر لیں بجائے کہ مسکائٹ کر لیں گے تو میری عادت ہی ہوتی ہے کہ جب تک میرے پاس کمکمل انفرمیشن نہ ہو تو میں ویڈیو نہیں بناتے ابھی بھی شاید کچھ سوالات ایسے ہوں گے جن کی میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے تو میں سکپ کر دوں گا لیکن ایسے سوالات کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے جن سے مطالق میرے پاس انفرمیشن ہو لیکن یہ انفرمیشن فائنل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ میں چیز کلیر کر دوں کیونکہ یہ جو شعبہ ہے یہ جو محکمہ جات ہیں یہ جو بورڈز ہیں یہ ریلائیبل نہیں ہے ان کی بات آج کچھ ہوتی ہے یہ کل کوئی نہیں پالیسی آجائے کل کوئی معاملہ چینج ہوتا ہے تو اس میں ہم کچھ کہنے سکتے ہیں لیکن اپنے طور پر مکمل آپ لوگوں کو گارنٹی اس بات کی دیتے ہیں انشاءاللہ انفرمیشن جو آپ اپنی ڈیٹ ہوگی لیکن لیٹر آن اس میں کسی قسم کی چینجز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ ہی جا سکتی ہیں باقی اوورال میں اس چیز کے اوپر بھی کبھی ایک ویڈیو بناوں گا سال کے جو دوزار اکیس والا سال ہے یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے نئے رنگ لے کر آیا تھا اور اس خاص طور پر طلبہ کے لیے جو ہے یہ سال بڑا ہی عجیب رہا ہے ٹھیک ہے میں برا تو نہیں اس کو فهم گا لیکن بڑا ہی عجیب اور فل آف چیلنجز رہا تھا کیونکہ اگر آپ شروع سے لے کر جنوری سے لے کر ابھی تک اکتوبر تک اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو طلبہ نے خوری کٹی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پہلے میڈیکل کالوجیز کے ایڈمیشنز کا معاملہ ہو پھر وہ ریپیٹرز والی بات سامنے آگئی جی صرف پارٹو کی پیپر ہوں گے اور چار پانچ ماہ تک طلبہ اس بات کا اکزار کرتے رہے رولتے رہے کہ کہیں سے کوئی کنفرم نوٹیفکیشن آجائے کوئی اتھینٹیکیشن ہو جائے کہ صرف پارٹو کی پیپر ہوں گے پھر پیپرز کینسل کروانے کے اوپر طلبہ کا اتحجاج ہوا پھر یہ کو لے کر بھی اب طلبہ پریشان ہے اور اب یہ ایک نیا محاذ کھل چکا ہوا ہے سپیشل اکزامز حالانکہ سپیشل اکزامز کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ پچھلے سال بھی ہوئے تھے ہر سال سپلیمنٹری اکزامز ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ بورڈز والوں نے گھمائش کو اتنا دیا ہوا ہے کیونکہ اتھینٹیک انفرمیشن نہیں دی جاری کچھ بقائطہ افیشل نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو رہے کیونکہ یہ جو انہوں نے ریزرٹ جائے رہی کیا ہوا ہے بارنگ آٹسوئی کلاس کا یہ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد بری طرح پرچ چکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں اور یہ بورڈ کے افیشلز اس بات کو مانتے ہیں کہ پالیسیز ٹھیک نہیں تھی ریزرٹ کی کیلیشن کے اندر ریزرٹ کی پیپریشن اندر میسٹیکس ہوئی ہیں ریپیٹر سٹوڈرز کے ساتھ بہت بہت بلینڈرز کیا گیا ہیں اور اب یہ چاہ کر بھی اس تمام کے تمام اور سارے کے سارے ریزرٹ کی کریکشن نہیں کر سکتے ہیں اور اوپر سے سپیشل اگزام اب سپیشل اگزامز ان کے لیے بڑی چھوٹی بات ہے کیونکہ یہ جتنی بڑی مشکلیں اندر پسے ہوئے ہیں اور ان کو وہ ریزرٹ کی امنٹمنٹس کے اندر ہی جائے ہوئے تنی پراؤلم ہیں اور بورڈ والے جو ہیں اس وقت سب تنقید کی ضد میں آئے ہوئے ہیں تو طلبہ کے سوالات کی طرف آنے سے پہلے جو چاند ایک چیزیں سپیشل اگزامز کے حوالے سے کلیرڈ ہیں جو بڑی بنیادی معلومات ہیں وہ آپ سب طلبہ کو لازمی معلوم ہونی چاہیئے کہ پنجاب بورڈ کے حوالے سے اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں تو صرف دسویں اور بارویں کلاس کے سپیشل اگزامز ہوں گے ٹھیک ہے نائنث اور الیونث کے سرے سے پیپرز ہونے ہی نہیں ہیں اس لئے یہ ڈر اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم اپنے اپنے دونوں پارٹس کے بھی بنا لے لیے جائیں جب ایک ایک ایکٹیویٹی ہونی ہی نہیں ہے سرے سے تو کبھی بھی وہ آپ لوگوں کے اوپر لاغو نہیں کی جا سکتی ہیں صرف فیٹر بورڈ کی طرف سے نائنث اور فرسٹیئر کے بھی سپیشل اگزامز کنڈک کیا جا رہے ہیں انہوں نے باپاہدہ اس سرسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہوا ہے اور جو فیٹر بورڈ سے بلاؤنے والے سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کا اس سال فرسٹیئر کا ریزرٹ آیا تھا اور ابھی نائت کا بھی ریزرٹ جلدی اناؤنس کرنے والے ہیں تو ان ریزرٹس کے اناؤنسمنٹ کے بعد اگر وہ اپنے اس ریزرٹ سے سیٹسفائیڈ نہ ہو اور وہ اسی سال ایپروومنٹ کرنا چاہیں تو وہ نوویمبر کے سپیشل اگزامز بلکی فیٹر بورڈ والے اس کو راؤنڈ ٹو اگزامز کا نام لیتے ہیں تو وہ ان اگزامز میں بھی رو سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ان اگزامز میں جو سپیشل اگزامز ہونے پنجاب اور اس کی طرف سے نوویمبر میں تو ان میں صرف اور صرف الیکٹیو سبجیٹس کے ہی پیپرز ہوں گے جس طرز پر آپ کے جولائی کے امتحانات ہوئے تھے بلکل اسی طرز پر آپ کے نوویمبر کے ہوں گے اس میں سمارٹ سلیبز فالو کیا جائے گا اور صرف پارٹو کے پیپر ہوں گے اور پیکٹیکلز نہیں لے جائیں گے ریزرڈ کی پرپریشن بلکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے جولائی کے امتحانز میں ہوئی تھی کہ آپ کے الیکٹیو سبجیٹس کے جو مارکسی کلپولیشن ہوگی اس کی ایوریز نکالے جائے گی اور جو آپ کے کمپلسٹی سبجیٹس ان کا ریزرڈ بنایا جائے گا اور اس پر فائل پرسنٹ ڈیشیل مارکس بھی اٹھ کے جائیں گے اور پریکٹیکل کے جو مارکس ہیں وہ اسی تناسب سے یہاں تک یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانے چاہیے پر اس کے بعد اگری بات کے سپیشل ایزم میں اپیئر کون پون ہو سکتا ہے تمام سٹوڈنٹس اپیئر ہو سکتے ہیں جو اپسٹوڈنٹس اپیئر ہو سکتے ہیں جن سٹوڈنٹس کو پاس کر دیا گیا ایسے سٹوڈنٹس جو ایڈیشن سپجیٹس کرنا چاہتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جن کے پاس اپنی سپلیمنٹی ایزم کو کلیئر کرنے کا جنہاں اپنے سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی اپنی student تمام سٹوڈیشن اور وہ ثانوڈ اپنی ایک یک دو سٹوڈنٹس اپروے کرتے ہیں تو آپ کے تمام سٹوڈنٹس بسٹوڈنٹس کی اپنی اگری لیکن اگر آپ ن niedani اگر اپنی 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 بات کرنی آپ چاہتا Psych Raven就عر 자는 اپنے اپنے اکر انا پر گئیو سٹوڈنٹس میں بہتر ہے تو ایسے کیس میں آپ کو تینوں الیکٹیو سبجیٹس کی امپرویمنٹ کا داخلہ بجوانا ہوگا تو آپ کا چونکہ وہ الیکٹیو سبجیٹس سیلیکٹ ہوں گے ان کا نئے سری سے ریزرٹ بنے گا اور پھر اس کی بنابراہ آپ کے کمپلسری سبجیٹس کا ریزرٹ بھی نئے سری سے دیا کیا جائے گا اور اگر کمپلسری سبجیٹس میں 5% اڈیشنل مارکس ایڈ کیا جائیں گے اور آپ کا اوورال ریزرٹ اپرویڈ ہوگا اچھا اب بھی جو زیادہ تر سٹوڈنٹس ہیں ان کا سوال یہ ہی ہے وہ جا رہے ہیں کہ ہم اوورال اپرویڈ کریں کیونکہ اگر اپرویڈ کرنی ہے تو کیوں آپ بڑے لائے کے اوپر کیجئے زیادہ مارکس گین کیے جائیں تو آپ کے پاس اپرویڈ کا جو ایک چانس ہے وہ اس میں اویل ہو جائے گا اس سے پچھلی انفرمیشن جو تھی اس میں تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ کا یہ ریزرٹ کینسل ہوگا اور یہی والے جو جولائے والے ایکزامز ہیں یا آپ نویمبر میں شفت ہو جائیں گے یا آپ کا رئی قسمتہ ڈیٹیک ہوگا لیکن اب وہ اس بات سے ڈیک آؤٹ کرنے ہوئے ہیں پھر یہ بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ ایسے طلبہ جو اس سال اپرویڈ کر رہے تھے جنہوں نے اس سال جولائے میں اپرویمنٹ کا داخلہ اپرویمنٹ کے ایکزامز دیئے یا انہوں نے جولائے کے مہینے میں جو سپیشل چانس دیا گیا تھا تو ایسے طلبہ سے متعلق انیشل انفرمیشن یہی تھی کہ یہ اپنا ریزرلٹ کینسر کروا دوبارہ نویمبر کے سپیشل اپرویڈ میں اپیر ہو سکتے ہیں لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان طلبہ کا سپیشل اپرویمنٹ میں اپیر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اپرویمنٹ کا چانس لے گیا ہوا ہے تو اب ان کو دوبارہ سے موقع نہیں ملے گا میں ریپیٹ کر دوں کہ ایسے طلبہ جنہوں نے جولائے میں اپرویمنٹ کا داخلہ پجوایا تھا اور اپرویمنٹ کے پیپر دیئے اور جن کو سپیشل اپرویمنٹ کا عصبہ دیا گیا تھا یہ طلبہ اب نویمبر کے سپیشل اندہانات میں اپیر ہونے واپس اپرویمنٹ کا اپیر نہیں ہو سکتے ہیں ان کو اب دوبارہ سے بورڈ نوی تکII بڑی نویتل کر دیا جائے گا اور جن طلبہ نے جولائے میں نویسے ریگولر دیا تھے یہ خودند وقت کرادہ ریگولر جانس کے عصبے کے سپیشل اپرویمنٹ کی اندہانہ کی دیئے تھے سیکنڈ یس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اب اگر زیادہ مارکس ہیں جولائے والے exam's کے result میں یا آپ کے نومیمبر والے exam's کے result میں جس میں زیادہ marks ہوں گے تو وہی والے لگیں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو فیل نہیں کیا جائے گا اور آپ کے پہلے سے marks کم ہوتے ہوئے تو آپ کی marks کم ہر بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو improvement کے لیے اپنا result cancel کروانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی affidavit sign کروانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اپنے college کے ضرورت آخلا بجوانے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے خود سے as an independent as an private candidate اپنا داخلہ پر جوانا ہے آپ نے اپنے board کی official website کے اوپر سے لے جائیں اور وہاں پر جو داخلہ پر جوانے والا form ہے اس کو آپ as it is فیل کریں اس کے لیے کسی قسم کی result کی cancellation کی یا principal سے sign کروانے کی اور affidavit کی ضرورت نہیں ہے جو result cancellation والا معاملہ ہے اور جو اپنے college کے principal سے affidavit sign کروانے والا معاملہ یہ صرف ان students کے لیے ہے جن کو 33% پاس نماز دے کر پاس کیا گیا ہے اور وہ اپنے result سے satisfied نہیں ہے تو وہ یہ affidavit sign کروائیں گے اس کے بعد طلبہ کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں یہ سب سے پہلے مہتی حیات صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ previous جو policy ہوتی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر آپ دو suppliers improve کریں اور میں سے ایک میں نمبر کام آئے اور دوسرے میں بڑھ جائیں تو جس میں کم ہو جاتے تھے اس کے previous impact رہتے تھے اور جس میں بڑھتے تھے تو وہ بڑھا دیا جاتے تھے تو اب اگر current scenario کی بات کریں تو میرے physics میں 80 ہیں chemistry میں 70 بائیو میں 76 تو میں صرف بائیو اور chemistry برو کرنا چاہتا ہوں تو جیسے آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے proper improve کیلئے تو مجھے physics بھی improve کرنا ہوگی جس کے already 80 ہیں تو اگر god forbid physics میں کم ہو گئے اور chemistry plus بائیو میں بھی کچھ بڑھ گئے تو اس حساب سے براہ اچھا یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ sense clear کر دوں کہ اگر تو آپ subject wise improvement کرتے ہیں like آپ کہتے ہو جی میں نے chemistry improve کرنی ہے physics improve کرنی ہے تو ایسے case میں ہوگا کیا آپ کا chemistry کا result دکھا جائے گا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے دونوں میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ لگ جائے گا اگر آپ دو سبجیکٹس کی بھی improvement کر رہے ہیں تو ایسے case میں بھی subject wise improvement دکھی جائے گی کہ اگر ایک subject میں پہلے زیادہ تھے تو پہلے والے لگ جائیں گے دوسرے subject میں اب زیادہ ہے تو نئے والے لگ جائیں گے لیکن اگر آپ overall improvement کر رہے ہیں یہ point سمجھیں گا کہ اگر آپ تینوں subjects کی improvement کر رہے ہیں یعنی آپ overall اپنے compulsory subjects بھی elective subjects کی improvement کر رہے ہیں تو ایسے case میں subject wise نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ overall improvement اگر آپ part 1 part 2 یا part 1 part 2 دونوں کی improvement کر رہے ہیں تو ایسے case میں رہی ہوتا ہے کہ آپ کا total دیکھا جاتا ہے ابھی کے result میں مثال کی طور پر ایک store کے 950 نمبر ہیں اور اب وہ تینوں elective subjects کا داخلہ بچواہ دیتا ہے اس کا result لیار ہوتا ہے اور نیا جو result آتا ہے جنری فرمولی میں تو پتہ جلتا ہے کہ بچے کے 970 نمبر بن گئے ہیں تو اب چونکہ 950 سے 970 زیادہ ہیں تو اب آپ کے 970 ہی لگے ہیں بے شک آپ کے 2 subjects میں آپ سے improve ہوئے ہوں ایک میں پہلے سے بھی کام آگئے ہوں لیکن دیکھا کہ جائے گا total پہلے آپ کے 950 تھے اس والے result میں آپ کے کام آ جاتے ہیں آپ کے 900 نمبر بنتے ہیں تو آپ کے وہ 900 نہیں لگے گے بلکہ آپ کے 950 ہی رہیں گے یہ rule ہوگا overall improvement کے لیے لیکن اگر آپ subject wise improvement کرتے ہیں ایک subject کی یا دو subject کی تو اس میں سبجیک وائز analysis کیا جائے گا previous result کا اور overall result کا جس میں زیادہ نمبر ہوں گے وہ والے لگیں گے رہا ہے یہ آپ کو بات clear ہوگی ہوگی اس کے بعد پوچھے جا رہا ہے جی please make a video about special exams for KPK boards دیکھیں جو special exams کی updates ابھی تک آئی ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب boards کے حوالے سے ہیں اور federal boards کی طرح سے KPK boards والوں نے حالانکہ سب سے پہلے 10 ویور باروی class کا جو result ہے وہ announce کیا تھا اور بعد میں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ وہ special exams لیکن اس رفتار سے اپ ڈیٹس آر ہی نہیں ہیں کچھ وہ چیزیں clear ہو ہی نہیں ہیں KPK boards کے حوالے سے لیکن میں انشاءالہ اگر اس سے related کوئی بھی confirmed notification آتا ہے یا جیسے ہی اس سلسلے میں further developments ہوتی ہیں تو KPK boards کے حوالے سے بھی جو special exams ہوں گے ان کے اوپر ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور guide کریں گے انشاءالہ اس کے بعد عبداللہ چودھے پوچھ رہے ہیں جس نے improve کیا ہو اس year تو کیا وہ پھر سے special exams دے سکتے ہیں میں نے already بتا دیا ہے کہ ان کو special exams میں بیٹس نے کی دوبارہ سے permission نہیں ہوگی اس کے بعد this serious black course stage i have a question i am improving all 3 subjects لیکن اگر میری 2 subjects میں پہلے سے زیادہ آ جائیں لیکن ایک میں پہلے سے کام تاب result کیسے بنے گا تو اس کا بھی میں already بتا چکا ہوں میں مزید بتا دوں کہ جب آپ نے 3 subjects کی improvement کرنی ہے تو آپ کا پہلا total اور پہلا total دیکھا جائے گا لیکن اگر آپ ایک کے 2 subjects کی improvement کرنے ہوں گے تو then آپ کے subject wise marks کی calculation ہوگی جو زیادہ ہوں گے وہ لگ جائیں کہ چاہے پہلے والے result میں ہوں گے یا والے result میں ہوں گے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو یہ highly recommend کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا whatsapp group join نہیں کیا ہوا تو fordl سے join کر لیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ information اور updates ملیں گی اب تک کوئی 16 hundred سے زیادہ students ایسے ہیں parents and teachers جنہوں نے ان groups کو join کیا ہوا ہے اور fees کی تنی ہے صرف پورے سال کی صرف 300 اور benefits اس کے بہت زیادہ ہیں education کے اندر 300 روپیز کی investment کے ساتھ آپ کو تمام latest updates information مل جائیں تو میرے خیال ہے کہ یہ بہتر investment ہو سکتی ہے تو اگر آپ group join کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر اور ویڈیو میں آپ اس کا اکمل طریقہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد شان اکرم پوچھ رہے ہیں سر میں 2021 میں improve کر رہا تھا اب میں اپنے کچھ subjects کا result cancel کروا سکتا ہوں نہیں کروا سکتے اس کے بعد AH reaction and vlogs پوچھ رہے ہیں ایک سبجیکٹ میں improvement کے لیے private candidates regular candidates کس پہ click کرنا ہے تو آپ نے private candidate پہ click کرنا ہے improvement ہمیشہ private candidate کے طور پر ہوتی ہے آپ کے college best میں کوئی رول نہیں ہوتا آپ نے چاہے ایک سبجیکٹ improvement کرنی ہے دو کی کرنی ہے تین کی کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے as a private candidate خود سے all and apply کرنا ہے college کا اس میں کوئی مدخل نہیں ہے اور جب all and apply بھی کرنا ہوگا تو اس میں regularity بجائے آپ نے private candidate value option کو منتخل کرنا ہے اس کے بعد علیزہ خان پوچھ رہی ہے جی اگر تین سبجیکٹ میں apply کر کے ایک میں absent ہو جائیں تو کیا compulsory میں marks بڑھیں گے دیکھیں آپ یہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ پھر وہی وجہ بات آجائے گی کہ آپ کا جو chance ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا ایک سبجیکٹ میں آپ absent ہو جاتے ہیں جو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ کے جو overall marks ہیں جو total marks ہیں وہ پچھلے total سے کم ہو جائیں گے اور پھر نتیجتاً آپ کی improvement نہیں ہوگی آپ نے اگر improvement کا chance لینا ہے تو پھر جتنے بھی subjects آپ داخلہ بجوا ہوگی اس میں پھر لازمی appear ہوں کیونکہ اس سال کی مسئلہ بنایا ہے یہ جولائے کے exams کا result آیا ہے تو جو طلبہ حالانکہ boards کی policy ہوتی ہے کہ improvement کرتے ہوئے اگر آپ absent ہو جائیں تو آپ کو fail consider نہیں کیا جاتا بلکہ previous marks retain رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس سال improvement scores کو اس میں fail کیا ہوا ہے تو یہ والا risk نہ کیجئے کیونکہ board کو کوئی grossہ نہیں ہے اس کے بعد نومان مشیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا یہ policy change نہ ہوگی کہ compulsory subjects میں marks increase کرنے کے لیے three elective subjects improve کرنے ہوں گے جیسے کہ federal board میں بھی اس کے بالکل opposite ہے کہ federal board کے ساتھ آپ comparison نہیں کر سکتے یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ federal board کی بات ہی نہیں رہا لی وہ پاکستانی board آپ کو لگتا ہی نہیں ہے ان کی بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں لیکن کیا ہی ایسا ہو کہ پنجاب boards کے اوپر ہی federal board والی policies کا اطلاق ہو جائے یا federal board والے جو معاملات ہیں جو جس طریقے سے وہ احسن طریقے سے چیز ہو کے لے کے چلتے ہیں تو باقی پنجاب boards والے بھی اس کو follow کرنا چلو جائے جب پنجاب boards کی سب سے بڑی خرابی بات ہے کیا ہے تمام کے تمام boards independent ہیں ان کے اوپر کوئی authority ہے نہیں ی بی سی سی ہے پی بی سی سی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے یعنی پی بی سی سی کے اندر بھی وہ پنجاب کے نوہ boards اور اچھی کے boards جو چیرمین ہیں وہ ہی ان کی شامل ہیں تو ہر کوئی دوسرے کی کام کھینچ تر رہتا ہے تو نتیجہ تر وہ کسی نتیجہ پر پہنچ نہیں پاتے ہیں یاد ہونا کہ ایک سنگل authority ہو ان سب کے اوپر اور ان کا order دے گی یا آپ نے اس اس طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چلنا ہے بہت اچھی بات ہے اگر فیڈل بارڈ کی اوپر آج ہے تو میدی ایسی بی سینگل authority وہ ابی سی ہو سکتی ہیں وہ کوئی ہائر ایچ کشن پارٹنرمٹ ہو سکتا ہیں کوئی بھی ایسی authority جو ان کو کینٹرول کریں ان کو اپجاری کریں ان کو orders جاری کریں ان کو بنا کر دیں اس کے بعد الیشہ پشانسات کا پوچھنا ہے میں 2023 میں دونوں پارٹس اپروری کر سکتی ہوں جی ملکل اپروری کر سکتی ہیں کیونکہ یہ امپرویمنٹ کا روز کے مطابق کوئی سٹڈنٹ دو سال کے اندر امپرویمنٹ کرسکتا ہے ایسے طلبہ جنہوں نے دوہزار اکیس میں ابھی سیڈیڈیر کے انتہانات دیئے ہیں انتے پاس امپرویمنٹ کا ابھی چانس آویلیپل ہے یہ چاہے تو سپیشل ایکزام نومیمبر میں امپرویمنٹ کرسکتے ہیں یہ چاہے تو دوہزار بائس کی امپرویمنٹ کرسکتے ہیں اور یہ چاہے تو دو ہزار ٹیس کے عمل اگزامز میں بھی گرومنٹ کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی کمپلیشن جو دو سال بعد تک آپ کے پاس اگرومنٹ کا چانس اویل بل ہوتا ہے اور ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی اس سال داخلہ نہیں لینا تو میں تو یہ رکمینٹ کروں گا کہ آپ جو بھی سپیشل اگزامز کی تو سارے کچھوٹی پکی ہوئی ہے تو آپ اگر سبر کر سکتے ہیں تو سپیشل اگزامز کو فیلال گزار لینے دیں اور اگلے ساتھ دوزار بائیس میں آپ آرام تسلی سے عمل اگرومنٹ کیجئے گا آپ کے پاس تیاری کا ایک پورا ٹائم اوگل ہوگا اس کے بعد کیسر خان پوچھ رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے یہ پوائنٹ سمجھئے گا کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کی ایک سبجیٹ میں سبلی تھی اور وہ فیلال سبجیٹ میں اور بورڈ نے اس کو تھوڈی تری پرسن گریز مارکس دے کر پاس کر دیا ہے اور باقی جو دو سبجیٹس ہیں اس میں وہ پاس ہے اب وہ بچہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں 33% سبجیٹس میں بھی اپنے بھی پرسنگ کرو اور باقی جو سبجیٹس میں بھی پرسنگ کرنوں لیکن بورڈ والے ہلاؤں نے کہہ رہے ہیں کہ جس سبجیٹ میں آپ کو 33% ریز مارکس دیں گے پہلے آپ اپنے بہنے سبجیٹس کلیر کریں آپ نے ریزلل کینسل کروانا تو پہلے اپنے سبجیٹس درور نہیں ہو سکتے ہیں آپ 33 مارکس والے سبجیٹس کی پہلے je ہے وہ کلیرنس کریں گے اس کو آپ پاس کریں گے جب آپ کی تینوں سبجیٹس پاس ہو جائیں گے then آپ اگلے سال دوبارہ سے ایمبرومنٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کا وہ ایمبرومنٹ والا چانس اویل نہیں ہوگا ابھی آپ 33% مارکس والے سبجیٹ کو آپ پاس کریں گے سپیشل ایسامز میں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایمبرومنٹ والا چانس کرسیڈر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ریزرٹ کینسل کر کے ریڈے کر رہے ہو پھر اگلے سال آپ کلیکٹیو نہیں جتنے بھی سبجیٹس کی چاہیں آپ کے پاس ایمبرومنٹ والا چانس اویلیبل ہوگا لیکن ابھی جی طلبات کی ایک سبجیٹ میں یا دو سبجیٹ میں سپلی تھی اور ان کو وہ گریس مارکس دے کر پاس کیا گیا تو فہلے وہ ان سبجیٹ کا ریزرٹ کینسل کروا کے ان کو پاس کرے گا and then اگلے سال اگلے سال ایمبرومنٹ کر سکتا ہے اس کا بس سلمان سمان پوچھ رہے جی سارا جو کسی کے 48% سے اوپر نمبر ہیں تو کیا ان کو ریزرٹ کینسل کروانا پڑے گا جی بالکل نہیں میں نے بتایا کہ ریزرٹ کینسلیشن صرف اس صورت میں ہوگی کہ اگر آپ کو گریس مارکس دے کر کسی سبجیٹ میں پاس کیا گیا ہو لیکن اگر آپ کے تمام سبجیٹس پہلے سے ہی پاس ہیں تو ایسے کیسے میں آپ کو ریزرٹ کینسلیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ ایز ای پرائیوٹ کینسلیٹ بس اپلائے کریں اور جتنے سبجیٹس کے آپ نے پروومنٹ کرنی ہیں وہ اس کے لیے آپ اپنا تافلہ بجوا دیں اس کے بعد عبدالرحمن پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم سر سپیشل اگزامز کا ایڈمیشن کیسے کروائیں پلیز گائیڈ می تو بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا آرڈی کہ آپ نے جس بھی بورڈ سے بلاؤ کرتے ہیں تو اس بورڈ کے افیشل ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں زیادہ تر بورڈ نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر جہاں سبجیٹس کے انخاف کر لیےنا ہے اب اس سلسلے میں ایک سوائل چھوٹ سی تفزیر پی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم اوپرارال ایپروومنٹ رہیں تو اس کے لیے کیا ہمیں سبجیٹس وائز تین او سبجیٹس کو سیکرنا پڑے تھا تو اس میں میں آپ کو بتا دھو یہ بہت امپورٹن پوائیٹ ہے کہ اگر اوپرارال ایپروومنٹ کرنی ہیں تو اس میں آپ نے اپر ایپر ایپورومنٹ کرنی ہے اوورال امپرویمنٹ والی پارٹ وان پارٹ ووز اسی ہوگا یہ کہ آپ کے تمام تمام سبجیکٹس کو پر ٹکل ہم دے جائے گا لیکن پیپر تو صرف آپ نے سیکنڈیر کے ہونے ہیں اور وہ بھی صرف ایکٹیو سبجیکٹس کے ہونے ہیں پیپر آپ نے صرف تین ہی دینے ہیں لیکن اس کے ریزرٹ کی جو دسٹیبوشن ہے اس کے مارکس کا جو احسابتہ ہے وہ وہ اوورال امپرویمنٹ کے اندر آجائے گا لیکن اگر آپ سبجیکٹ وائز کو سیلیٹ کرتے ہیں تو ایسے کیس میں کیا ہوگا کہ صرف اسی سبجیکٹ کی ہی آپ کی امپرویمنٹ ہوگی اس پوائنٹ کو اچھے دیکھ اس انڈیسٹین کر لیجئے گا کہ جب آپ نے داخلہ بجوانہ ہے اور آپ اوورال امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں پارٹ وان پارٹ وو کو سیلیٹ کیجئے گا اس کے بعد عامنا خان پہنچ رہی ہے السلام علیکم سر فریش ہے سپیشل ایکزام دے تو اس کا امپرویمنٹ کا چانس آویل ہو جائے گا اس میں یس آبیسل ہو جائے گا اس کے بعد حمزہ سے پوچھ گئے سر وہ بورڈ کے امپرویمنٹ جو فارم ہے اس پر لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے ایڈویشن دوبارہ اوپن ہوں گے میں نے ایسا کچھ نہیں پڑا ہوا لیکن نوڈاوٹ ایڈویشنز اوپن ہو نہیں ہیں آپ کا جیسے یہ ریزرٹ آئے گا جنرلی فروری میں تو اس وقت سکرین ایڈویشنز سال میں دو بار ایڈویشنز کا یہ فیز جبتا ہے پہلا ہوتا ہے آپ پہ جون سے لے کر اکٹوبر میں ویمبر تک اس قام طور پر کہا جاتا ہے فار ایڈویشنز یا آٹم ایڈویشنز اس کے بعد لیویمبر ڈیسیمبر اور فروری مارس تک جو فیز ہوتا ہے اس کو سپرین ایڈویشنز کہا جاتا ہے بہت ساری پرائیویٹ سیٹرلی یونیورسٹیز ہیں جو سال میں دو بار ایڈویشنز کرتی ہیں بہت ساری گورمنٹ سائٹکیی رویویسٹیز ہی ہیں جو سال میں دو بار ایڈویشنز کرتی ہیں اسلامی آئیڈویویسٹیو پہاول پور سال میں دو بار ایڈویشنز کرتی ہیں لیویزیر لیویو کلتان کے طرف سے دو بار ایڈویشنز کہہ دیے تھے انٹرنیشنال اسلامی آئیڈویسٹیو سہب آگے دو بار ایڈویشنز کہہ راتے ہیں تو اسی طرح سے اس سال زہرہ مزید ایک دو یونیورسٹیز، ممکننے زیادہ یونیورسٹیز بھی اس میں ایڈ ہو جائیں جنہوں نے اپنے ایڈیمیشنز کرنے ہیں اور ممکننے اس میں کوئی بڑی یونیورسٹی بھی ہو لیکن منجاب یونیورسٹی کا کوئی چانس نہیں کیونکہ ایک بڑے لیول کی یونیورسٹی ہے اور اس سال میں ایک پر ایڈیمیشنز کرتی ہے باقی جب وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اسے متعلق بھی گائیڈرز دے دیں گے کہ اس کو کون کو سیورسٹیز میں داخل کھولیں گی اور کیا کیا معاملات ہوں گے لیکن اس میں ایک چیز آپ انڈسٹینڈ کیجئے گا کہ بہت سارے ڈیگری پروگرامز ہیں جو صرف سال میں ایک باری آفر ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جو انجنئرین کے پروگرامز ہیں انجنئرین یونیورسٹیز میں فارڈ عمیشنز میں ایک باری آفر کرتی ہیں تو وہ سپریم میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان انجنئرین کاؤنسل کی رکوائرمنٹ ہے کہ انجنئرین پروگرام سے سال میں ایک باری آفر ہوں گے پھر آپ کا جو ڈاکٹر اور فارمرسی کا جو پروگرام ہے اسے دیکھ اسے ڈی 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 ایم کا پروگرام ہے اور آپ کے جو ڈی 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 پروگرامز ہیں اس طرح کے جو کافی بڑے میجر ڈگری پروگرامز ہیں ان کے سال میں سے ایک باری آفر ہی آفر ہوتے ہیں سال میں نورڈ سپرین ایڈمیشن میں میرٹس کم ہوتے ہیں کیونکہ number of stores کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن آپ کے بہت سارے جو اچھے پروگرامز ہیں وہ مائنس ہو چکے ہوتے ہیں اس برشیف طلب پوچھے ہیں صرف جن stores میں ایڈمیشن نہیں بیجا تھا تو وہ بیج سکتے ہیں میرا خیال آپ بیج سکتے ہیں لیکن مجھ سے متعلق کنفرم نہیں ہے اگر آپ کو ابھی تک دو سال لین ہوئے تو اپنے دفعہ بجواہ سکیں گے لیکن اس سے اپنے بورڈ سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا اور وہ اس سے متعلق ہوتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے دفعہ بجواہ سکتے ہیں مینوارے در آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنی بورڈ کی افیشنل ایب سیٹ کے اوپر جائیں وہاں پر آپ اپلائی گئے بارے جو فارم اپنے 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 پر اپنے اپنے ایسیم اگر فارم پر اپنے 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 اپن ہو جائیں گے یا صرف دو سبجیٹس میں ہی تو آپ کی صرف انہی دو سبجیٹس کی ہی امپرویمنٹ ہوگی اس کے بعد ارمگان خان آپ بھی پوچھ رہے ہیں اوبرال امپرویمنٹ کے لیے کمبائن ایڈ میشن بیجنا پڑے گا جی بالکل اس کے بعد ملتان بورڈ سے کیسی کانٹیک کریں تو ملتان بورڈ کی افیشل ویب سائٹ آپ وزیٹ کر لیں وہاں پر کانٹیک نمبرز بھی دیئے گئے ہوں گے نہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ملتان بورڈ کا جو آفیس ہے وہ وزیٹ کر لیں کیونکہ جتنا آج کل برش پڑا ہوتا ہے تو وہ شاید کالز اگر اکام ہی کل کرتے ہوں گے اس کے بعد تحریم فاطمہ پوچھ رہی ہے سر میں فیزیکس کو بس امپروی کرنا چاہتی ہوں تو میں سبجیکٹ وائز کو کلک کروں یا فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کو تو پھر آپ سبجیکٹ وائز کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہاں پر آپ فیزیکس کو مطلب کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر سوالات اس کو سوچے ہیں اور اس کے بعد جو کمنٹس ہیں ان میں تو پوچھنز ربیٹ ہی ہو رہے ہیں باقی آپ لوگ کے ذہنوں میں اب تک بسکس کیے کہ سوالات کے علاوہ اگر مزید کو پوچھنز ہیں تو آپ کمنٹس پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر فردر بھی ویڈیو بنالیں گے اور کسی بھی لیٹس اپڈیٹ اور انفرمیشن کے آنے پر آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر کائٹ کر دیا جائے گا